بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو انتظار تھا اصل میں کچھ لندر کی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے سروے کیا اور سروے کے بعد اس چیز کا انہوں نے پتہ لگایا کہ جتنے بھی یوکے کی حکومت کوشش کرے گی جتنے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرے گی اپنے جو ان کے نیشنل ہیں یا سیٹیزن ہیں یوکے کے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک انڈاکومنٹر ایمیگرانٹس کو ویکسینیٹ نہیں کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آخر کار انہوں نے ایک کلینک سپیشلی انڈاکومنٹر ایمیگرانٹس کے لیے اوپن کر دیا ہے جہاں پہ بالکل بھی ان کے ڈاکومنٹس یا اس طرح کا کوئی بھی سلسل نہیں ہوگا ان کے پوچھنے کا آپ نے جانا ہے اور صرف وہاں پہ ویکسینیٹ کروانا ہے اپنے آپ کو یہ ہفتہ کے دن یہ سینٹر اوپن کیا گیا ہے اور اس میں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی جو انیچیس ہے یعنی یہ نیشنل ہیلتھ سروس ہے وہ انوالو ہے ان کے تحت یہ کلینک جو ہے یہ چلایا جائے گا لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ انڈاکومنٹر ایمیگرانٹس کا نہیں دیا جائے گا اس کلینک کے بارے میں اس سینٹر کے بارے میں کافی دیر سے جو ہے حکومت کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ساتھ ساتھ ایمیگرانٹس کا اعتماد حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی لیکن مختلف انہوں نے منصوبے بنائے جو کہ ناکامی کا سامنا رہا آخر کار انہوں نے اب کلینک اوپن کر دیا ہے اور خود حکومت میں جو کلکولیشن لگائی ہے وہ ہے وان پائنٹ تھری ملین لوگوں کی جو کہ انڈاکومنٹر ایسو یوکے میں ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے یہ پہلا سینٹرہ لندن میں اور لندن میں اوپن کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں میں بہت بڑی کمیونٹی انڈاکومنٹر ایمیگرانٹس کی رہتی ہے جن کو وہ چاہتے ہیں کہ ویکسینیٹ کیا جائے اور زیادہ کرون بھی اسی ایریے میں ہے اور اگر دیکھا جائے تو جو زیادہ وائرس کے امکانات ہوتے ہیں زیادہ یوکے میں جو پرولم ہوتی ہے وائرس کی ڈیتھ ریشو کی انفیچن ریٹو ریشو کی تو وہ بھی لندن سیٹی ہی رہتا ہے مین مرکز تو اس وجہ سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کم کم سیف کیا جائے تاکہ آگے پھیلنے سے رکھ سکے تو اب یہ سینٹر جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے جو لوگ اس سینٹر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فری ویکسین لگوانا چاہتے ہیں فری سمرات کے کوئی بھی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ شیرنگ نہیں کی جائے گی بلکہ ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا آپ نے جس جانا ہے اور ویکسین لگوانی ہے آپ نے جس یہی کہنا ہے کہ میں انڈاکومنٹ ایمی گرانٹ ہوں میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو جو ہے ویکسینیٹ کر دیں گے زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام جاننے کوشش کریں یا اس طرح کا کممولی اور ڈیٹا لے لیکن اس کے علاوہ آپ کا مزید کی ڈیٹا جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ وہ نہیں لیں گے ان کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا انڈاکومنٹ ایمی گرانٹ کا جو اعتماد اب وہ حاصل کیا جائے اور پورے ملک میں جو انڈاکومنٹ ایمی گرانٹ ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تو دوستو اس نیوز کا لنک بھی میں نیچے ڈسکیپشن میں دے رہتا ہوں آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں میرے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ